بسم اللہ الرحمن الرحیم علامت سمجھے جانے والے تباہ کن ڈرون ٹیکنولوجی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ڈرون پر پہلے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں لیکن آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی کی کیونکہ آج ہم آپ کو پاکستان کے اس سب سے جدید ڈرون کے بارے میں ایسی ایسی ٹیکنولوجی سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ نے نہ تو پہلے سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا دوستو یہ ڈرون ایک نہیں بلکہ کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں دشمن کی جسوسی سے لے کر دشمن پر حملہ کر کے اسے جہنم واصل کرنے جیسے مشن بھی شمل ہیں اور اپنے پیارے وطن کا دفاع کرنا سر فرست ہے دوستو ڈرون ٹیکنولوجی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈرون کو اڑانے کے لیے کسی ماہر پالٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اسے کنٹرول روم سے کنٹرول کیا جاتا ہے یوں سمجھ لے کہ یہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کی طرح کام کرتا ہے اور اب تک نہ جانے کتنی قسم کی ڈرون ٹیکنولوجیز اور کتنے قسم کے ڈرون تیار کیے جا چکے ہیں لیکن پاکستان کو حاصل ہونے والا ڈرون دنیا کی سب سے جدید ترین ٹیکنولوجی اور دنیا کا خطرناک ڈرون ہے کیونکہ اس سے پاکستان اپنے دشمن پر دن ہو یا پھر رات کسی بھی وقت حملہ کر کے اسے جہنم واصل کر سکتا ہے یہ ڈرون پاکستان کی جانب سے بنایا جانے والا براک نامی ڈرون ہے دوستو واضح رہے کہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جن کے پاس اپنے ڈرون موجود ہیں دوستو ڈرون کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیکنولوجی جس کو چلانے کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جو دشمن کے گھر میں گز کر نہ صرف جسوسی کر سکتے ہیں بلکہ دشمن کی جانب سے کسی بھی خطرے سے پہلے ہی اسے نشانہ لگاتے ہوئے نستو نابوت کر دیتے ہیں موزز دوستو ایسے ڈرون دنیا میں چند ممالک کے پاس ہیں جن میں الحمدللہ اب پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان کے پاس دنیا کے جدید ترین ڈرون ٹیکنولوجی سے خوف زیدہ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان کا شمار انتہائی طاقتوار اور طبا کن ڈرون ٹیکنولوجی رکھنے والے ممالک میں کیا جاتا ہے موزز دوستو پاکستان کے پاس مجود یہ ڈرون کتنا خطرناک ہے اس ڈرون سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کیسے پاکستان اس ڈرون کی مدد سے دشمن کی ناک میں دم کر سکتا ہے اور پاکستان کا یہ ڈرون کن خطرناک میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈرون کیسے اپنے خطرناک میزائلوں کے ساتھ دشمن کے علاقے میں گس کا ٹارگٹ کو نستو نابوت کر سکتا ہے اس ڈرون کا وزن رینج اور رفتار کتنی ہے اور یہ ڈرون مسلسل کتنی دیر تک فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ٹھیکانوں کو نستو نابوت کر سکتا ہے دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ صحیح اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں تو دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں آج کے دلچسپ موضوع کی جانب موزز دوستو پاکستان نے دو ہزار دس میں امریکہ سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کرنے کی بچائے اپنے جدید ترین ایم کیو نائن ڈرون پاکستان کو فراہم کرے تاکہ پاکستان آرمین جدید ترین ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے خود اپنے ملک کے اندر دہشتگردوں کی ٹھیکانوں کو تباہ کرے لیکن امریکہ نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی درخواست کو رد کر دیا کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پاکستان امریکہ کے اس خطرناک ڈرون کی ٹیکنولوجی اپنے سب سے اچھے دوست چائنہ کو نہ ٹرانسور کر دے اور چائنہ اس ڈرون کی کاپی نہ تیار کر لے دوستو یہاں پر آپ دوستوں کو مزے کی بات بتاتا چلوں آئی سے ایک ماہ پہلے جو چین کی جانب سے ڈرون پاکستان کو فراہم کیے گئے وہ دراصل امریکہ کے ایم کیو نائن ڈرون کی کاپی ہے دوستو امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ ڈرون نہ دینے کا فیصلہ پاکستان کے لیے سونے پر سوہا کا ثابت ہوا کیونکہ امریکہ کے انکار کے بعد پاکستان نے جنگی تیارے کی طرح جنگی ڈرون بھی خود تیار کرنے کا فیصلہ کیا بلکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے ایف سکسٹین تیارے دینے سے انکار کیا اس کے نتیجے میں پاکستان نے جیف سیونٹین تھنڈر پروگرام کا آقاز کیا اور آئی پاکستان ائر فوس میں جدید ترین فائٹر جیٹ شامل ہو چکا ہے جو کہ دشمن کو پلک چپکنے سے پہلے نشتو نابود کر سکتا ہے موزز دوستو یہ فیصلہ بھی پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوا اور یہیں سے امریکہ اور خاص طور پر بھارت کی بربادی کا آقاز ہوا کیونکہ یہاں سے پاکستان نے براک نامی ڈرون کو بنانے کا آقاز کیا دوستو پاکستان کے براک نامی ڈرون کی تیاری کا آقاز دوہزار گیارہ میں شروع کیا گیا دوستو اس وقت پاکستان کے پاس ڈرون ٹیکنولوجی تو موجود تھی لیکن وہ ڈرون صرف پاکستان کے دفاع اور دشمن ملک کی جسوسی ہی کر سکتے تھے لیکن اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی ایک اٹیک کرنے والے ڈرون کی ایک ایسے ڈرون کی جو دشمن ملک کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑھنے پر دشمن کو ٹریک کرتے ہوئے این اسی وقت حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارتے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے خطرناک ڈرون کو پاکستان میں تیار کیے گئے خطرناک میزائلوں سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا یعنی آپ پاکستان کا براک نامی ڈرون دن ہو یا رات ہو دشمن کو چن چن کر نشتوں نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو پاکستان نے یہ ڈرون بنانے کی ذمہ تاری پاکستان کے قومی ادارے اور پاکستانی ائر فوس کو سونپی گئی اس خفیہ پروگرام پر کام کا آقاز دو ہزار بارہ میں شروع کیا گیا اور یہ ڈرون دو ہزار پندرہ میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جہاں پاکستان آرمی نے اس ڈرون کی آزمائشی پرواز کے دوران اپنے اس خطرناک ڈرون سے لیزرز گائیڈ میزائل کو فائر کیا اس میزائل اور براک ڈرون کو ٹیسٹ کرتے ہی پاکستان دنیا کا آٹھمہ ایسا ملک بن گیا جس کے پاس ایسی ڈرون ٹیکنولوجی موجود ہے دوستو اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ میں اس ڈرون کے ذریعے پاکستان آرمی نے دہشتگردوں کے تین ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا جس سے دنیا بھر کو پاکستان کے تیار کرتا اس براک نامی ڈرون کی جنگی صلاحیتوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان برطانیہ اور اسرائیل کے بعد چوتھا ایسا ملک بن گیا جس نے اپنا ڈرون تیار کر لیا ہے اور اپنے اس خطرناک ڈرون کو جنگ کے دوران ٹیسٹ بھی کر لیا دوستو پاکستان کا یہ ڈرون ہر طرح کے موسمی حالات میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے دونوں پروں پر ایک ایک ہارڈ پوائنٹ لگایا گیا ہے یعنی یہ ایک وقت میں دو میزائلوں کو فائر کر سکتا ہے اس ڈرون کی لمبائی سات میٹر چڑائی نو میٹر اور انچائی دو میٹر ہے موزرز دوستو براک ڈرون دو سو پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے جبکہ اس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر ہے اس ڈرون کا وزن ایک ہزار کلو گرام ہے جس میں پانچ سو کلو گرام اس کا خود کا وزن ہے جبکہ پانچ سو کلو گرام کے میزائل بھی اس میں لگائے جا سکتے ہیں دوستو اس ڈرون کے نیچے ایک حرکت کرنے والا سینسر بھی لگا ہے اس میں کیمرہ انفراریڈ سینسر اور لیزرز گائیڈ میزائلوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک لیزر ڈیسٹینیٹر بھی شامل کیا گیا ہے دوستو دشمن کی نیندیں حرام کر دینے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ پاکستان کا یہ ڈرون اسٹیلت ٹیکنولوجی سے لیس ہے اور یہ ڈرون پاکستان نے خاص طور پر بھارت کے لیے تیار کیا ہے ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان